ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شیزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی تیسری لہر کا کہر جاری گزشہ چاپس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سوننیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار ایک سو تیرہ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے پاک اکوان سہت پر دہشت گردوں کی فارق سے چار اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ بلوچستان کے زلہ جوب کے علاقے مانزکائی سیکٹر میں ایف سی پوسٹ پر کیا وفاقی حکومت کا کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے حوالے سے طریقے کار سمجھ سے بالتر وزیر آلہ سن کہتے ہیں بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا ضروری ہے آئی ایم ایف نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ موجود آئی ایم ایف پروگرام بہت مشکل تھا وزیر آزم کی تشویش ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کم کی جائے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو انیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو انتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزی شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاگ اکتالیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاگ دس ہزار چھ سو سولہ سن میں دو لاکھ ستاسی ہزار چھ سو تیرہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار ننانوے بلوچستان میں بائیس ہزار سات سو چھتر گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو اکتالیس اسلام آباد میں چھتر ہزار چھ سو چھانوے جبکہ اعزاد کشمیر میں سترہ ہزار چار سو پینسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ بیس لاگ دس ہزار پانچ سو انیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ اٹھس ہزار سات سو ستائیس مریض سہتیا ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار دو سو گیارہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو انیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو انیس ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار سات سو اکتالیس سن میں چار ہزار چھ سو ستاسی خیبر پختونخواہ میں تین ہزار چار سو چھاسٹ اسلام آباد میں چھ سو اٹھانویں بلوچستان میں دو سو انتالیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں چار سو اکیانویں مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلوچستان کی زلہ جوب کے مانزکری سیکٹر میں پاک اغوان سرحد پر دہشتگردوں کے حملے میں ایف سی کے چار جوان شہید اور چھے زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے زلہ جوب کے مانزکری سیکٹر میں پاک اغوان سرحد پر دہشتگردوں کے حملے میں ایف سی کے چار جوان شہید اور چھے زخمی ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان میں پاک اغوان سرحد پر اغوانستان سے دہشتگردوں نے بار لگانے والے ایف سی کی ٹیم پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایف سی کے چار جوان شہید اور چھے زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اہلکار زیلا جوب کے منزکی سیکٹر میں سرحد پر بار لگانے میں مصروف تھے کہ سرحد پر سے دہشتگردوں نے حملہ کر دیا دہشتگردوں نے حملہ بلوچستان کے زیلا جوب کے علاقے منزکی سیکٹر میں ایف سی پوسٹ پر کیا دہشتگردوں کی فائرنگ سے حوالدار نور زمان سپاہی شکیل عباسی سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شہید ہو گئے جبکہ فائرنگ سے چھے جوان زخمی بھی ہوئے جنہیں سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے اخباری بیانات دینے سے اور نئے نئے میٹر ایجاد کرنے سے کرونا وارث کا پھیلاؤ نہیں روکا جا سکتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ ڈاؤن کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا وفاقی حکومت کا طریقہ بالکل اقل سے باہر ہے دار الخلافہ اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ پورے ملک میں کرونا کی صورتحال سنگین ہے کم از کم دو ہفتے کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہیے ہم نے پہلے بھی بینل صوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ان سی سی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے پوری دنیا نے فلائٹس بند کر دیں اگر ہمارے ملک سے لوگ چلے جائیں تو چودہ دن قرنٹینہ کرنا پڑتا ہے جب میں کراچی سے اسلام آباد آیا تو جہاز پورا بھرا ہوا تھا میں نے تو سنا تھا کہ فلائٹس بیس فیصد کر رہے ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام بہت مشکل تھا جس میں آئی ایم ایف نے سخت شرائع تکھیں جن کی سیاسی قیمت بھی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام بہت مشکل تھا جس میں آئی ایم ایف نے سخت شرائع تکھیں جن کی سیاسی قیمت بھی ہے اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اس وقت معیشت کو خطرہ کرونا سے ہے ورنہ ہماری معیشت کی بحالی شروع ہو چکی ہے ریوینیو پاور سیکٹر ہمارے لیے اہم چیلنجز ہیں جبکہ کامیاب نوجوان پروگرام کے ساتھ کامیاب کسان پروگرام بھی شروع کریں گے کامیاب کسان پروگرام نچلی سطح سے ترقی کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام بہت مشکل تھا آئی ایم ایف نے سخت شرائع تکھیں جن کی سیاسی قیمت بھی ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نہیں نکلیں گے پروگرام چل رہا ہے البتہ آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر ہے ہمیں سہولت دینا ہوگی آئی ایم ایف کو بتایا ہے کہ بانوے فیصد ریوینیو اکھٹا کر رہے تھے اب کرونا کی وجہ سے ستاون فیصد تک آ گئے ہیں ہم ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں گے ہم ریوینیو کا ٹارگٹ نہ دیں یہ نہیں ہوگا کہ جیسا ہم سے کہا گیا کہ تین ہزار سے ٹارگٹ ساڑھے پانچ ہزار تک لے جائیں ریوینیو ہم نے بڑھانا ہے اور یہ بڑھا ہے ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفگل تھا اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاؤس بھی ہوتی ہے لیکن آئی تنگ اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھی اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی تشویش ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کم کی جائے اس کے لیے فارمر سے ریٹیلر کے دمیان مارجن کے غیر معمولی فرق پر توجہ دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر نے اچھے کام کیے لیکن حیرہ سانی کے واقعات بھی ہوئے بینک ہمارے ایس ایمیز کو قرض ہی نہیں دیتے ایس ایمیز کے لیے حکومت پیسے ڈال رہی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد